میرے پیارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو آج کلم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اس معاشرے میں سیلفش نیس خودگرزی کوٹ کوٹ کر انسانوں میں بھری ہوئی ہے اور اب تو ایسی خودگرزی نکل کے آ رہی ہے کہ اب تو انسان کا فائدہ ہی اس وقت ہو رہا ہے جب کسی سامنے والے کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچے اب ہمارا رویہ ایسا ہو گیا آپ دیکھیں اگر کار کے اندر ایک انسان بیٹا ہے اور اپنی وائف کو لے کر کے جا رہا ہے پیچھے بچے ہیں اور وہ کار چلا رہا ہے اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کار کو ہینڈل نہیں کر سکتا اور یہ کار اب ٹھوکے جانے والی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی سوچتا ہے اس کی بیوی مر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے وہ کار کو مورتا بھی اس طرف ہے جس طرف اس کا فائدہ ہو اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی بچیں گی کیا نہیں وہ کار لے کر جا رہا ہے اب رائٹ سائٹ پہ وہ بیٹا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بیوی ہے تو اب کار کو وہ لیفٹ سائٹ پہ مور دیتا ہے کہ میری جان بچہ ہے یہ سیلفش نیس ہے یہ خودگرضی انسان کو کئی سارے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے جھوٹی موٹی خوشامد کرنا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے جھوٹ بلنا ظلم کرنا دھوکہ دینا دھگا بازی کرنا کسی کو بھی اپنے کام کے لئے منوانا کہ میرا کام نکل جائے بس اس کا کیا ہوں گا پتہ نہیں بینک میں آج کیا ہو رہا ہے پیٹرول پمپر آپ دیکھ لے کیا ہو رہا ہے ہسپیٹلز کے اندر صرف اسی وجہ سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے جاتے کہ اس کا موٹا کمیشن نکل جائے انسان کوئی اگر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے نا تو اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ارتڑے ڈال دے گا کہ یہ کیوں کامیاب ہو جائیں گا بھائی میں کامیاب کیوں نہ ہوں اور یہ کیوں مالدار بن جائے مجھے مالدار بننا ہے یہ مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئے اس وقت ہر جگہ فروڈ ہو رہا ہے ہر جگہ صرف اپنا فائدہ دیکھا جا رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو لیکن ہمارے بزرگان دین کا معمول کیا تھا ہمارے اصحابہ کرام کا معمول کیا تھا آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں جن کا معمول ہے بہت سارے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین زخمی پڑے ہیں زمین پر ایک صحابی پانی لے کر کے آئے ایک نے آواز جا زخمی صحابی نے آواز دیا کہ مجھے پانی لا کر کے دو مجھے پیاس لگیے وہ پانی لے کر کے جاتے ہیں ان کے موں تک ابھی پانی پہنچاتے ہیں کہ دوسری طرف سے آواز آتا ہے مجھے پانی دو تو وہ صحابی جو زخمی حالت میں پڑے تھے جنہوں نے پہلے پانی مانگا وہ کہتے کہ مجھے بعد میں پلانا پہلے میرے بھائی کو پانی لے جا کر پلا دو اب وہ دوسری صحابی کے طرف جاتے ہیں دوسری صحابی کے طرف جیسے ہی جاتے ہیں بڑھتے ہیں کہ تیسرا آواز لگاتا ہے تو دوسری صحابی کہتے ہیں پہلے اس کو پانی پلاو بعد میں مجھے پلانا وہ تیسرے صحابی کے طرف بڑھتے ہیں تیسرے صحابی کے طرف ابھی جا ہی رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اتنے میں وہ تیسرے صحابی شہید ہو جاتے ہیں یہ دوڑ کر دوسرے صحابی کی طرف آتے ہیں کہ ان کی جان بچا لو پانی پلا کر وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں پہلے صحابی کی طرف آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں یہ ہمارے اصحاب اکرام کا اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کا حال تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں وہ اپنی جان پر اوروں کی جان کو ترجیح دیا کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ میری جان چلی جائے چلی جائے میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے میرا بھائی بچ جائے لیکن آج الٹا ہو گیا آج کہتے ہیں ہمارا بھلا ہو کسی کا بھلا ہو نہ ہو یہ خودگرزی کے دلدل سے نکلے تاکہ دنیا میں ایک انسانیت کی لہر پیدا ہو ایک انسانیت کا نیا رنگ پیدا ہو میرے پیارے عقل اسلام کی پیارے دیوان ہو اس لیے اب خودگرزی کے اس کیڑے کو باہر نکالیے دوسروں کا بھلا سوچیں کہ دوسرے کا بھلا ہو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھ سے کسی اور کا فائدہ ہو یہ نہیں کہ میرا فائدہ ہو کسی کا نقصان ہو اب تو لوگوں نے اپنے فائدے کو دوسرے کے نقصان پر منصر کر دیا کہ جب تک کسی اور کا نقصان نہ ہو میرا فائدہ ہو نہیں سکتا آج کل یہ چل رہا ہے تو اللہ تعالی ہم کو ان خودگرزی کے دلدلوں سے باہر نکالے اور انسانیت کی محبت ہمارے اندر پیتا کریں